اید پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں سمارٹ لاکڈاؤن ہوگا اید سے دو روز قبل بازار اور مارکٹس بند کرنے کا فیصلہ سمارٹ لاکڈاؤن پیش کی اعلان کی بجائے اچانک ہوگا منڈیاں یوٹیلٹی سٹورز دودھ دہی تنور اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے مویشی منڈیوں کے عقاتے کار رات دس وجہ تک بڑھا دیئے گئے چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیرے صدارت اجلاس میں اہم فیصلے بحکمہ صحت نے بارہ مویشی منڈیوں میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر دیا بیوپاریوں اور گاہکوں کے ٹیسٹ ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جائیں گے فٹ پاتھ سڑک کی بجائے مسجد کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی مساجد میں جگہ کم ہونے پر کھلے مقامات پر نماز کی اجازت ہوگی نماز عید کا خطبہ زیادہ سے زیادہ تیس منٹ کا ہوگا نماز عید سے قبل اور بعد میں لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے کارپیٹ اور دریوں کے بغیر صاف فرش پر نماز عدا کی جائے گی بزرگ اور بچے گھر پر ہی نماز عدا کریں پنجاب حکومت نے عید الازا کی عدائیگی کے لیے ایس او پیز جاری کر دیئے کرونا کی شدت میں بددریج کمی کا سلسلہ جاری لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک شخص جانبہک ایک آنوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے تعداد سنتالیس ہزار اکتیس ہو گئی پنجاب میں بھی دو سو دس مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی تعداد اکانوے ہزار نو سو ایک ہو گئی منڈی بھاو دین میں دس ملتان میں دس سرگودہ میں بارہ راولپنڈی میں تائیس نئے مریض رپورٹ ہوئے کرونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد اکاسی ہزار دو سو ترپن ہو گئی ترجمان محکمہ پرائمری ان سیکنڈری ہیلتھ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی لکھو ڈیر مویشی منڈی میں ملنگی نامی بیل کے چرچے مالک نے پندرہ لاکھ روپے مانگ لیے سگیاں منڈی میں پپو بادشاہ اور کلو بادشاہ کی دھوم ہے چالیس لاکھ روپے مالیت کا جوڑا مجموعی وزن ساٹھ من ہے منڈیوں میں گہکوں کی نسبت خریداری کا روح جان کم شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زائد ہونے کا شکوا جانوروں کی خریداری کے بعد مہنگا چارہ خریدنے کی باری آگئی سبز اور خوشک چارے کی قیمتیں بھی آسمان پر سوڑھی ساٹھ روپے کی بجائے ستر روپے فی کلو بکنے لگی بیس روپے کلو ملنے والا لوسرن پچیس روپے کلو دستیاب کھل چالیس کے بجائے ستر روپے ونڈ تیس کے بجائے ساٹھ روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے لیوپاری سپلائے اور خریدار قیمتوں سے پریشان عید سے قبل سبز مسالہ جات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس سبزیاں مہنگے دامو فروخت پیاز ساٹھ ٹماٹر ایک سو دس لہسن دیسی دو سو اسی ادرک چار سو نوے روپے فی کلو میں فروخت سبز مرچ ایک سو تیس لیمو ایک سو بیس آلو نوے روپے کلو میں سیل ہر بنسپورا موٹل بازار آٹھا چار ہفتے گزر جانے کے بعد بھی غائب رہا ستر روپے میں چینی ہر شہری کو صرف دو کلو دستیاب مہنگائی کے مارے عوام ریلیف نہ ملنے پر پریشان زخیرہ اندوزی کرنے والوں کی شامت آگئی زخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا سٹاک زبط کیا جائے گا افسران فیلڈ میں نکلے عملی کا روائی کر کے رپورٹ پھیجیں وزرعالہ پنجاب نے ہدایات جاری کر دیں سردار عثمان بزدار نے کہا کہ باتیں بہت ہو چکیں اب عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام ہوگا منافع خوری کسی ریایت کے مستحق نہیں وزرعالہ نے عید سے قبل صفائی پلان بھی مانگ لیا صفائی کی نگرانی کمپنیز اور لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایات لاہور سمیت پنجاب کے تمام شہروں میں صفائی سترائی بہتر بنانے کی ہدایات صبح صویرے سندر کے قریب علمناک ٹرافک حادثہ تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبہک مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل پولیس نے لاش کو مردہ خالے منتقل کر دیا کوٹ لکپد گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں نئی کہانی سامنے آگئی بیس سالہ گھریلو ملازمہ چوری کی واردات میں ملوث نکلی پولیس نے پونم کے خلاص مقدمہ درج کر لیا گھریلو ملازمہ پر موبائل فون اور تین ہزار روپے چوری کرنے کا الزام ہے پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا دوران تفتیش مالکان نے تشدد کا نشانہ بنایا ملزمہ کا بیان عمران خان نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شفاف اور بلا تفریق احتساب لازم ہو چکا ہے حکومت ملک میں معاشی استقام کی حتمت دی عملی پر عمل پیرا ہے کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو عید پر کرونا پھیلے گا گورنر پنجاب کی پارٹی رہنماؤں اور دیگر سے ملاقات میں گفتگو بھیکے وال مکینوں کی بھی سونی گئی وزیر ہاؤزنگ نے سوئی گیس منصوبے کا افتتاہ کر دیا میاں محمود و رشید نے کہا کہ بھیکے وال پنڈ کے رہائشوں کا درینہ مسئلہ جلد حل کریں گے دو سال تحریک انصاف نے ہوم وقت مکمل کیا آئندہ سال چوروں اور کرپٹ مافیاز کے کک آؤٹ کا سال ہے موسیقی